اسلام علیکم ناظرین پارک 24 کے ساتھ میں ہوں سکلیا نامانہ ناظرین اس وقت میں ایفنین پارک میں موجود ہوں یہاں میرے ساتھ آپ اس وقت بھی فیملی کو دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچے کو دیکھ رہے ہیں جو جنہوں نے اور زہن تاریخ انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہویا ہے کیونکہ زیادہ ساتھ بھی مارے ساتھ موجود ہیں آج سب سے پہلے تو اس پروٹیسٹ پر لیے ان سے جانیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے پروٹیسٹ میں کیوں آیا ہیں اسلام علیکم میں اس لیے بچوں کو لے کیا ہوں کیوں کہ میں دکھانا چاہتاو کہ امپورٹے تارکومٹ کے بلکل خلاف ہیں اور اس الیکشن کمیشن نے جو کل ساسلا دیا ہم اس کی بھی بزنہت کرتے ہوں tekn erwENS نے بلکل اس کو مصرط کرتے ہوں یہ باعث اس نے ہمیں دیا ہے الیکشن کمیشن نے اس لیے میں اپنے بچوں کو بھی لے کیا ہوں پتانا چاہتا ہوں ان امپورٹی تارکومٹ اور اس کے جو کارینڈہ ہے وہ جو سکندر سلطان ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں اور کوئی مصطافی ہوئے آپ لوگوں کے آنے سے کوئی نتیجہ نکلے گا لگتے ہیں آپ کو جی جی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مصطافی ہوں سے بہت اچھا نتیجہ نکلے گا ہم چاہتے ہیں کہ جنون الیکشن کمیشن آئے وہاں پہ اور آگے وہ الیکشن کی فریر انفیر الیکشن ہو رہے جائیے اس کے اگر جساں آج اس نے کہا جی ہرکا بنیا پوری ہو گئی ہیں ہم اس کو بھی حسنہ کرتے ہیں جساں انہوں نے سبائیہ ساملی کے جو الیکشن ہوئے اس میں جساں انہوں نے دانلی کرنے کی کوشش کیا اس طرح یہ ابھی بھی دانلی کرنے کی کوشش کریں گے آپ نے یہ چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ اب لے کے اٹھایا بھی ہوا ہے کیا سمجھاتے ہیں انہیں کیسے سمجھاتے ہیں کہ عمران خان ہی دیکھتا رہے ہیں انہوں نے سمجھانے کی ضرورت نہیں یہ خود ہی ٹرین ہو چکے ہیں انہوں نے جتنا وقت دیکھا ہے اس طرح آپ اس کو ابھی بھی کہیں گے عمران خان تو کہے گی بات اور مریم کے پاپا کہیں گے تو یہاں کیسے کہے گی چور ہم نے اس کو نہیں سکھایا انہوں نے خود یہ سیکھا ہے تیلویجن دیکھتی ہیں کیا آپ کا صرف تیلویجن تو دیکھتی ہیں لیکن یہ ہمیرے ساتھ ہر پورٹسٹ پہ یہ آئی ہے ہم پنڈی میں رہتے ہیں ہم پنڈی سے یہاں پنڈہ سولہ کلومیٹر تاہ کر کے یہاں پہ آئے ہیں ہم یہ جاپ کرتے ہیں ہم پریویٹ جاپ کرتے ہیں ہم پھر بھی ابھی تین بچے چھٹی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نکل کے اپنے بچے بچوں کے مستقبل کے لیے آئے ہیں حالانکہ آج گھر میں بھی تھی یہ بتاگیے کہ لانگ مارچ میں ہمیں لے گئے تھے اس بچے کو لانگ مارچ کے کال دیتے ہیں عمران خان صاحب نے سے پہلے پچیس مائی کو جی جی ہم بلکل آئے تھے ہم آگے بیچوں تک بھی گئے تھے اور یہی بچے میرے ساتھ تھے نہیں وہ تو ہوا لیکن ہم نے ان کے مستقبل کے لیے کہ ان کو بتایا کہ یہ جو انپورٹ اکومت ہے یہ کہ جیتنا مرزی ظلم کالے ان بچوں کے حسلے نہیں پرسکا سکتی میں ایک اور بھی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں میری بچی پاکستان آرمی سے بہت پیار کرتی تھی جب سے یہ رجیم چینج ہوا اس کے بعد سے اب یہ وہاں پہ وائڑی دیکھتی تو وہلے نعرہ کھاتی پاکستان زندہ آباد اور عمران خان زندہ آباد یہ خود لگاتی نعرہ ہم نے نہیں سکھایا اس کو ان کو بھی پتا چاہتے ہیں کہ رجیم چینج کے پیچھے کون ہے بچی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا بیٹا عمران خان کے بارے میں کیا کہیں گے عمران خان بول نہیں سکتی صرف میرے لگات ہوگی پاکستان میرے خیال میں اس لیے جنڈا فائر وائش آئی رسٹا وہی جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے بیٹا آپ کچھ کہنا چاہیں گے بیٹا عمران خان کے بارے میں بھائیسٹان بھی جنڈا فائیسٹان اور عمران خان زندہ آباد بھائیسٹان بھی جنڈا فائیسٹان 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 مارگ 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 کے لئے change